نگران وزیر اعلیٰ خبر وقتون خان آزم خان کے نوٹس کے باوجود وزیرستان سے تعلق رکھنے والے صحافی میراج خالد کا گھر تاحال خطرے میں ہے دیرہ اسماعیل خان کے کمیشنر زفر الاسلام خٹک کا کہنا ہے کہ صحافی میراج خالد کے گھر کی حفاظت کے لیے پولیس تائنات کر دی گئی ہے جبکہ میراج کا کہنا ہے کہ پولیس کی موجودگی کے باوجود ان کے گھر اور رکھیت کو سیل کر دیا گیا ہے اور ان کی اپنے گھر تک رسائی ناممکن ہے میراج خالد نے چند روز قبل سوشل میڈیا پر مقامی جرگوں کی سرگرمیوں پر تنقید کرتے ہوئے ایک پوسٹ کی تھی چند دن پہلے میں نے ایک پوسٹ کی تھی پیس بک پہ کہ لوگوں کے گھروں کو مسمار نہ کریں کیونکہ گھروں کی مسماری کی وجہ سے وہاں کے جو بچے اور خواتین ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ متاظر ہوتے ہیں بعد ازہ میراج کو زی خیل قومی جرگے کے جانب سے دھمکیاں ملنا شروع ہوئیں کہ وہ دس لاکھ تک جرمانہ ادا کریں ورنہ اس کا گھر گرا دیا جائے گا جرمانہ سے میں نے صاف انکار کیا کیونکہ اب ہم مرج ہو چکے ہیں میں نے اسے پیئے کہ دیا کہ اب ہم مرج ہو چکے ہیں اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے یا اس پوسٹ میں کوئی غلطی ہے تو آپ مجھے چیلنج کر سکتے ہو عدالت میں لیکن میں آپ کو جرمانہ نہیں دوں گا کیونکہ ریاست کے اندر میں ریاست نہیں مانتا میراج کے جواب نے جرگے کے مائدین کو متحرک کر دیا اور جرگے نے میراج کے گھر والوں کو جلا وطن کر دیا مزید برا جرگے نے علاقہ مکینوں کو میراج کے خاندان کو پناہ دینے یا مدد کرنے سے سختی سے منع کر دیا یہ خود چلا گیا اس کا والد ہم نے اسے بزور طاقتوانہ سے نہیں نکالا ہم نے اپنا مطالبہ کیا کہ آپ نے یہ نفی کیے یہ آپ نے ذریخیل قوم میں یہ مخالفت کیے ہمیں جرمانہ دے وہ خود چلا گیا میراج کے والد کا ریاست سے سوال ہے کہ ہمیں کیوں اس جرم کے لیے جواب دے ٹھرائے جا رہا ہے جو ہم نے کیا ہی نہیں میں اسلام آباد اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میں اپنی شناخ معلوم کر شکوں کہ کیا میں پاکستانی ہوں کے نہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مجھ پر اس جرم کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے جو پاکستان میں جرم ہی نہیں ہے میراج دوہزار اٹھارہ میں فاتح کی شمولیت کے بعد سے وزیدستان میں مقامی جرگوں کی کاروائیوں کے بارے میں آواز اٹھا رہے ہیں اور میراج کو ماضی میں بھی جرگے کی جانب سے خاموشی اختیار کرنے کی تنبیہ کی گئی تھی میں نے یہ قربان اس لیے دی کہ میری وجہ سے دیگر جو صحابی حضرات ہیں اس کو بھی ریلیف مل سکے اور دیگر جو لوگے جو آپ نے حقوق مانگتے آپ نے جو حقوق اس کے بات کرتے ہیں اس کو بھی ریلیف مل سکے کیونکہ یہ لوگ تو جسٹ ایک پوسٹ پر لوگوں کو جلاوطن کرتے ہیں اور لوگوں کے جو گرے اس کو مسمار کرتے ہیں تو میں نے یہ قربانی میز اس لیے دی آپ کی خبر آپ کی آواز